کہ پاکستان کے اندر بیٹھے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم میچ فکس کرتا رہا ہے بابر آزم نے میچ فکس کر کے میچ ہاروانے کے لیے پاکستان کو گاڑی لی ہے پھر انہوں نے ایکزمپل دی کہ دو ہزار تیس میں آپ دب افغانستان سے میچ ہارے تھے وہ میچ تو سیدھا پاکستان جیت رہا تھا اور ایک ریٹ اتنا ہو گیا تھا کہ لاکھ روپیہ دیں اور کروڑوں کمائیں تو لوگوں نے کروڑوں کمائے کیونکہ پاکستان ہار گیا وہ میچ تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا بابر آزم کی نئی ایٹرون آگئی اوری ایٹرون آگئی یا جس کے پر ازام لگایا ہے وہ بھی پھر بادری دکھایا ہے وہ بھی پھر اپنے لیے سٹینڈ لے وہ بھی پھر یہاں بولے کہ جی میرے ساتھ یہاں غلط ہو رہا ہے کہ اگر یہ ازام میں اتنا سیریس اور اتنا شوکنگ ازام میرے اوپر لگایا جا رہا ہے تو پھر میں بھی سٹینڈ لوں ایسے لوگوں کو ہیروز مان جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ہیروز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں چاہت میں نایسر قوم ہمیں بجلی کے کرنٹ کی ضرورت ہے تھا کہ ہم کم از کم کلیر دیکھ سکیں ہمیں سمجھ آ سکیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں کہ ہماری جو کرٹیزم تھی وہ بالکل درستی بابر آزم کے اوپر وہ ایسے کپتان بھی فیل ہو رہے ہیں ایسے پلیئر بھی فیل ہو رہے ہیں آج سے کوئی ایمپیکٹ نہیں کر سکے اپنے کریئر کی پیک پہ ہو پاکستان کے لیے بھی جو بھی انہوں نے کیا اپنی ذاتی رن کے لیے کیا تو جی تو اس تو نمسکار جہند آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں میں ہوں گورو تو ایک طرف جہاں اس وقت بھارت اپنا سوپر ایڈ کا پہلا مقابلہ کھل رہا ہے افغانستان کے ساتھ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا پیچ اوورال تو اچھا ہی تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ٹاپ آرڈر جو ہے ایک بار پھر سے فلوپ ہو گیا ہے تو اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے پہلے کمنٹ کر دیجئے لیکن دوستو وہیں چلے گر پاکستان تو ورلکپ سے بہار ہو چکے پاکستان اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جگہ جگہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں حالی سروف کی پی آر اسٹینڈ کے بعد بابا راجم کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر ڈھیر سارے آروپ لگ رہے ہیں اور جو ہمارے نمائندے حراس نواب اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں ایک خبر دیئے کہ پاکستانی جو ہے وہ ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں کہ بابا راجم اب پہنچے پاکستان اب پہنچے پاکستان اور سڑے ہوئے ٹیماتر کا انتظام کرا گیا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ جو کھانے والا ٹیماتر وہ بڑا مہنگا ہے پاس سو روپے کلو ہے تو ایسے میں سڑے ہوئے ٹیماتر کا انتظام کرا گیا ہے بابا راجم کے اوپر پھیکنے کے لیے جب وہ ائرپورٹ پہنچیں گے تو تھا یہ بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سنتے ہیں پاکستانی کیا آروپ لگا رہے ہیں بابا راجم کے اوپر یہ میکس فکس کا آروپ جو لگ رہے ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں اتنے عرصہ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ افغانستان پاکستان کو ہرائے گا تو اب بوکیز نے اس کا ریٹ لگایا کہ جی اسی پیسے یعنی اگر آپ نے افغانستان پر بیٹ کی تو آپ کروڑ پتی ایک لاکھ روپے لگا کے تو سڈنلی آپ پاکستان میچار گیا افغانستان سے اور وہ اس پر ہمیں کیا پتا کس کس نے بیٹ لگائی یہ کون کون بوک میں ہے پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ نیدرلینڈ سے ہر جائے گا پاکستان ہر گیا پاکستان کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان آئرلینڈ سے ہر جائے گا ہر گیا پاکستان یہ ورلڈ چیمپین ٹیم ہے کوئی نوملی چھانبورہ کے ٹیم نہیں ہے کوئی سوچ سکتا تھا اس ورلڈ کا امریکہ سے ہر جائیں گے ہم جو زندگی میں پہلا آکے میچ کھیل رہی ہیں کسی بھی میمبر کے ساتھ پہلا ہی میچ آئیں گے اور وہ کنونسنگ لی ہرا دیں گے وہ سوچ سکتا تھا جس نے اس کے پر بیٹنگ کی ہوئی ہے تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا بابر آزم کی نئی ایٹرون آگئی اوری ایٹرون آگئی تو بابر آزم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی ہے تو کل سے میں لگا ہوا تھا کہ ان کا بھائی کرتا کیا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ آٹھ کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو بڑا اچھا ہے کوئی کام کر رہا ہوگا تو پتہ چلا تھنگا کرتا ہے تو میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی گاڑی تو عجیب چھے پرنے والی حرکتیں چند رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ پولٹکس ہو یا چاہے یہ ایسے کچھ نمونے ہو دیکھیں ہم بھی تنقید کرتے ہیں بابر آزم کے اوپر کھلے عام کرتے ہیں آج سے نہیں کر رہے ہیں جو باتیں بابر آزم کے اوپر ہم نے کی ہیں وہ شاید وقت نے ثابت کر دی کہ ہماری جو کرتزم تھی وہ بالکل درستی بابر آزم کے اوپر وہ ایسے کپتان بھی فیل ہو رہے ہیں ایسے پلیئر بھی فیل ہو رہے ہیں آج سے کوئی امپیکٹ نہیں کر سکے اپنے کریئر کی پی پی پیو پاکستان کے لیے بھی جو بھی انہوں نے کیا اپنی ذاتی رنگ کے لیے کیا آپ امریکہ سے میچ ہاریں گے تو گاڑیاں نہیں آئیں گی آپ افغانستان سے میچ ہاریں گے نیدرلینڈ سے آ رہیں گے آئیلنڈ سے آ رہیں گے تو آپ کے ڈی ایچ اے میں گھر نہیں آئیں گے آپ کے آسٹریلیا میں پلوٹ نہیں آئیں گے آپ کے دبائی میں اپائٹمنٹ نہیں آئیں گے تو اور کس کی آئیں گے سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کون کون بکی ہے کون کون بکیوں کا بنتا ہے اور کس طرح سایہ کورپریشن نے انساروں کو یوز کیا بورڈ کو بلیک میل کرنے کے لیے بورڈ کے گھٹنے ٹیک دی ہے بورڈ کے کیسے گھٹنے ٹیک ہے کہ پچھلا ورلڈ کپ ہو رہا تھا انڈیا میں آٹھ پلیئرز نے کہہ دیا ہم نے تو کرنے ہی نہیں اور باقی جو پلیئرز سے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم جو سٹینڈ لے رہے ہیں تمہاری بھی پی بڑے گی سب نے اپنے کونٹریکٹ کرا لیا پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ پھر انڈورسمنٹس ہم نے پتا کیا کہ ان کے بھائی کرتے کیا ہیں تو انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں کرتے کوئی کام ہی نہیں کرتے وہ تو یوٹیوب پہ وہ بھی ہماری طرح یوٹیوبر ہیں یہاں پھر بابرازم زیادہ سی بات ہے ایک پاکستان کے میڈ ترین کلاری ہیں وہ ایک فیملی سپورٹ ہوگی نمبر دو دبائی کے مکانات وہ آسٹریلیا میں کوئی گھر خدیت لیا ہے دبائی میں کوئی گھر خدیت لیا لیکن صافر سیریز یہ بات ہے یہ بہت سیریز اور شوکنگ ایلیگیشن ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے بہلا فیصلہ تو بابرازم کو کرنا چاہیے پھر شاہین افریدی کو جساں بابر نے ہٹوایا تو پھر شاہین افریدی اکیلا تھوڑی ہے اس کے پیچھے شاہد افریدی بھی ہے وہ پوری ایک لابی ہے اور اس کا ایک کرزم ہے وہ ایک سٹار ہے تو وہ سارا چلا تو پھر بابرازم نے کیسے چلتا تھا شاہین افریدی جو تھا اب اس کی انجری کے بعد کم بیک میں اس کی پرفارمنس بڑی کمپلیکیٹر تھی اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہا تھا گین صحیح نہیں ہو رہی تھی تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جی محمد عمر کو لے آؤ اماد کو لے آؤ اور یہ وہی محمد عمر ہے جس کے مطلب ایک شاہین افریدی کہتا میں مر جاؤں گا اس چور کے ساتھ نہیں ٹیم میں بیٹھوں گا یہ وہی تھا اب وہی سارے کہنا شروع ہو گیا محسن نقوی کو جا کے بتا رہے ہیں وہ بھی بکی کا بیٹا ہے یاد رکھیے گا اب تو پتہ نہیں اس کا بھائی کرتا ہے کون کرتا ہے وہ کو مجھے نہیں پتا ہو علی بک کون کرتا ہے لیکن بارال تاریخ پوری ہے ان کی تب ہی تو سلمان بٹ بھی گیا تب ہی تو عاصف بھی گیا تب ہی تو عامر بھی گیا سارے آپ نے جو پاکستان کو شکست ہو رہی ہیں مختلف منوس کے خلاف جو پاکستان ہارا ہے اور جو مبشل لکمان بھی بول رہے ہیں کہ جی یو ایسے کے خلاف ہارنے کا یا فلاں کے خلاف ہارنے کا یہ نام ملا ہے سو اوڈی جیٹرون تو بھی ملی نہیں اوڈی جیٹرون تو میرے خلال سے پاچھے مہینے پہلے مل چکی تھی ان کو شاید وہ جب نیو جلنڈ کے دورے سے واپس آتے مجھے یاد دوں میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ بابر ان کے بھائی کے چینل ہے فیصل آزم کا اس کے پر وہ ویلوگ میں نے دیکھا تھا اوڈی جیٹرون والا لیکن وہ ان میچز کے ہارنے سے کہیں ٹائم پہلی کی وہ اوڈی جیٹرون ہے سپیشلی مبشل لکمان کیونکہ ان کو یہ کیس ثابت کرنا ہے یہ شللی ان کے موہ سے نکلی ہو اور دوسری جگہ بابر آزم بابر آزم کو اپنے لئے سٹینڈ لینا پڑے گا بابر آزم یہ نہیں بول سکتے ہیں بابر آزم کے ڈیفینٹر کلپ جی پی سی بی کا لیگل ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے پی سی بی کا یہ کام نہیں ہے انہوں نے پاکسین کرکٹ بورٹ پہ نہیں لگایا پاکسین کرکٹ بورٹ ٹھیک ہے پاکسین کرکٹ بورٹ یہاں نہیں کھڑا ہوتا ہے جو پندرہ بیس پرشن کا کمیشن وہ اتنا سالوں سے اپنے مینجر تلا ہشام نام ہے ہاشمی نام ہے جو بھی ان کا نام ہے پھر ان کو یہاں کے بڑھنا چاہیے اور ان کو تو بابر آزم کب انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی پلیئر کی ایمیج کو پروٹیک کرنے کے لیے جس کے نام پہ وہ کمیشن کھاتے ہیں اس کو یہاں کے ان کو ڈیفینٹ کرنا چاہیے یا تو نہ پاکسین کرکٹ بورٹ کچھ کرے یا نہ تالہ صاحب کچھ کریں تو پھر بابر آزم خود اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے جہاں ایک وکیل کرنے کوئی وکیل اتنا مہنگا نہیں آتا اور بابر آزم کا نام ہے اس کیس کے ساتھ تو بابر آزم کی وہ اپنی پروموشن کے چکر میں فری میں بھی بابر آزم کا کیس یہاں آکر لڑ لے گا تو گھبرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اپنی جگہ پر سچے ہیں تو کھڑے رہیے تو جی دوستو دیکھا آپ نے یہ ہے پورا معاملہ اور ویسے تو میچ فکس کوئی نیا تو ہے نہیں پاکستان کے اندر میں کئی پاکستانی کھلاڑے جو ہیں وہ میچ فکس کے آروپ میں ہمیسا فستے رہے ہیں ان کا پورانا اتحاس ہے اب یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ بابر آزم بھی اس میں involved ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا اگر اس کی جانچ ہو تو ساہت کہیں نکل بھی جائے لیکن اگر بابر آزم کو ہٹانے کا پلان کر لیا گیا جیسے پاکستانی پی ایم کو ہٹانے کا پلان کر رہا جاتا ہے تو پھر کئی سارے کیسے جو ہے نا اس پی ایم کے اوپر لات دی جاتے ہیں پاکستانی فوج کے طرح سے تو اسی طرح سے اگر بابر آزم کو ہٹانے کا پلان ہو جائے ٹیم سے تو پھر بابر آزم کو اوپر آروپ لگ بھی جائے گا اور آروپ جو ہے صحیح ثابت ہو بھی جائے گا تو یہ تو کہہ دوستو دیکھتے آنے والا سمجھ میں کیا ہوتا ہے اور بابر آزم جب پاکستان پہنچتا ہے تو پاکستانیوں کو رسپونس کیا رہتا ہے یہ بھی دیکھ کر مزا آئے گا لیکن فلال آج کے اس ویڈیو میں اتنے ہی آج کے میچ کے بارے میں جو کی چل رہا ہے اس وقت افغانستان اور بھارت کے بیچ میں کیا کہیں گے آپ گوین کر کے جرور سے بتائیے ویڈیو کو انتک دیکھتے رہنے کے لئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد اپنے خیال رکھیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں چاہند